وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْمٍ مُدَّكِرٍ قرآن آسان الحمدلللہ اس پر کافی پروگرام کر چکے ہیں آخر قسم میں ہم نے بات کی کہ عربی سیکھنا کیوں ضروری ہے اگر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اتنی عربی ضرور سیکھنی ہے جس سے کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو براہ راست قرآن کے معنی ہمارے دل پر اتریں اور یہ قرآن ہمارے دلوں پر اثر کرے امام ابن نکیم جوزی کا جو قول میں نے سنایا کہ قرآن کو پڑھنے والے زبان سے نہیں باز پڑھنے والے زبان سے نہیں بلکہ لوہے کلب سے پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے دل پر یہ قرآن لکھا ہوا ہے اور دل پر اثر کر رہا ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اترا اللہ قلبی کا لِتقُونَ مِنَ الْمُنزِرِينَ آپ کے قلب مبارک پر اتارا گیا تاکہ آپ لوگوں کو حبرتار کرنے والے بان جائیں اب کیونکہ ہم سیکھنے چکانے کی طرف آ رہے ہیں الحمدللہ سبحانہ اس کے بارے میں کچھ آج بات کر لیتے ہیں سورہ رحمان بڑی خوبصورت سورہ مبارکہ اس کی آیت نمبر ایک سے چار تک سورہ نمبر پچپن ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں الرحمان اللہ ملکرآن حلق الانسان اللہ مخل بیان رحمان خدا رحمان اس نے قرآن کی تعلیم دی اس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان کرنا چکھایا انسان کو پیدا اللہ نے کیا ساری چیزوں کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے سب سے پہلے تو رحمان جو ہے اللہ کے صفاتی ناموں میں سب سے خوبصورت اور سب سے بلنگترین نام ہے الرحمان سورہ مبارکہ کا نام بیسی سے ہے اللہ کے بہت سرے صفاتی نام الرحیم الرازی کے سب اللہ کے صفاتی نام ہیں لیکن رحمان میں اللہ کا رحم ایسے رکھتا ہے کہ پوٹ رہا ہے اللہ اوپر مبالکہ کے سیگے پہ رہا ہے ہم انشاءاللہ بات کریں گے رحمان کا رحم جب آتا ہے کسی پر رحمان رحم کرنا چاہے پھر کوئی دکاوٹ آرے نہیں آتی علم القرآن قرآن کا علم دیا باقی علوم تو سارے اللہ نے اتارے کون سا علم ہے جو انسانوں نے اپنے طور پر اتار لیا ہاں انسانوں نے اس کو ڈسکور کیا ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بہت سارے اسما اسما کا علم دیا جو سورہ البقرہ میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے پھر فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کیا اور فرشتوں سے پوچھا کہ تم بتاؤ ان چیزوں کے نام ان علوم کو تم اگر سمیتے ہو تو تم بتاؤ انہوں نے کہا پھر ہمارا کچھ علم نہیں ہمارا تو وہ علم ہے جو تُو نے دے دیا اور سب کے پاس وہ علم ہے جو اللہ نے دے دیا تو اللہ نے جو علم دیا انسان کو ان میں سب سے بلند ترین علم جو ہے قرآن کا علم ہے اللہ فرمائے ہیں اللہ فرمائے ہیں کہ رحمان نے قرآن سکھایا قرآن کا علم دیا حلق الانسان اور انسان کو پیدا کیا تو کیا باقی محلوق سورت چانچ تارے یا مویشی جانور یا وحشی جانور کسی اور نے پیدا کیا ہے یہ جنوں کو کس نے پیدا کیا ہے فرشتوں کو کس نے پیدا کیا ہے یہ ساتو آسمان یہ زمین جو اس کے درمیان ہے کس نے پیدا کیا ہے وہ سب کچھ بھی تو رحمان نہیں پیدا کیا ہے لیکن رحمان کی ایک زبردست کرییشن انسان اللہ اکبر سورت تین میں اللہ فرمارے اللہ اکبر قسم ہے تور کی تور سینہ کی اور قسم ہے انجیل کی یقیناً ہم نے انسان کو انسان کو بہترین مغلوب بنایا بہترین حل کرتی یعنی اللہ کی مغلوب میں اللہ نے جو جو چیزیں بنائی ان میں انسان بہترین ہے لیکن جب یہ انسان بگرنے پر آئے تو جانوروں سے کم تر ہو جاتا ہے پھر یہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائیں اور امالے سہالے کرتے رہیں اور سورہ والا سر میں دو شرطیں اور بھی بتا دے گئے وتواسو بالحق وتواسو بالصبر اور حق بات کی تلقین اور صبر کی تلقین کرتے رہیں حق بات کی تحقید اور صبر کی تلقین چوتھی آیت پر یہ وہ ہے اللہ محل بیان اللہ فرما رہے کہ ہم نے اس کو بیان کا علم دیا انسان سارے کی علمی اللہ نے دیئے ہیں ہاتھوں سے ہم لکھتے ہیں پاؤں نے چلنا شروع کیا زبان سے ہم بولتے ہیں لیکن یہ بیان کی قوت اللہ فرما رہے ہم نے دی اپنے جذبات کو ایکسپریس کرنا کتنے کتنے بڑے لیڈر ہیں اتنا بڑا جو سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی ہٹلٹ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بیان کرتا تو لاکھوں کے تضاعت میں وہ اجباتا اور اس کی باتوں پر یقین کرتے آج بھی کوئی بڑا لیڈر ہے تو اس کی بات لوگ سنتے ہیں جس کو تقریر کرنے کا زیادہ وصب ہے بیان کرنے کا زیادہ وصب ہے کیا اور بیان کرنا سکھایا اور بیان کرنے میں جو بیان کرنا ہے ہم نے جس کو وضاحت کرنی ہے اس کا سب سے زیادہ حق یہ قرآن رکھتا ہے اللہ اکبر جتنے مرضی ہم لطیفے سنائیں جتنے بڑے مرضی اینکر بان جائیں چاہے ہم لوگوں کو ہساتے رہیں قرآن ایسی چیز ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے بیان کی قوت دی انسان اگر اپنی اللہ نے کسی کو قوت دی ہے بیان کرنے کی ایسا مصرف جس کا نتیجہ ہمیں قیامت والے دن اتنا بڑا نظر آئے گا کہ دل چاہے گا کہ اس کے علاوات کوئی بات نہ کرتے بہرحال ایک حدیث لیتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا علم حاصل کرنا یہ نہیں فرمایا کہ ڈاکٹر بننا انجینئر بننا ایم بیئے کرنا یہ فرض ہے یہ فرض نہیں ہے یہ کیا جاست ہے اور جو لوگ ڈاکٹر ہیں جو انجینئر ہیں یا جو ایم بیئے بڑے بڑے ماسٹر ڈگری لے کر بیٹھے ہیں جو فزیکس میں ماسٹر کیا ہے پی ایچ ڈی اے کی ہیں وہ جب پراتے ہیں تو ان کے پرانے میں ان کے بیان کرنے میں اور بھی خسن ہوتا ہے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے وہ علم جس سے مجھے پتا چلے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے وہ علم جو مجھے بتائے کہ میرے با باپ کا مجھ پر کیا حق ہے میری اولاد کا مجھ پر کیا حق ہے میری بیوی کا کیا حق ہے اور بیوی کو معلوم ہو کہ شوہر کا کیا حق ہے ایک معاشر میں رہنے والے فرد کو بتاؤ کہ اس پر معاشرے کا کیا حق ہے اور معاشرے کو بتاؤ کہ اس فرد کا کیا حق ہے ایک حکومت کو بتاؤ کہ اس کی عوام کا کیا حق ہے عوام کو بتاؤ کہ حکومت کا کیا حق ہے وہ علم جو ہمیں سکھائے گا کہ ہم نے کیسے آپ کو پاک کرنا ہے وہ علم جو ہماری بہتری کے لیے ہے وہ علم جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے معاملات کیسے کرنے ہیں وہ ہر مسلمان مرد اور عرد پر دین کا علم فرض ہے کیونکہ ہم قرآن کے طرف جا رہے ہیں کچھ حدیث لے لیتے ہیں صحیح بہاری کے حدیث ہے حدیث کا نمبر ہے پانچ ہزار اٹھائیس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ فضیلت والا وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے سب سے زیادہ فضیلت کون لے گیا جو قرآن سیکھے اور سکھائے پھر ایک اور حدیث حدیث کا نمبر ہے پانچ ہزار اٹھائیس آپ نے فرمایا کہ بہترین ہے تم میں آپ نے فرمایا یقیناً تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے کیا آپ بھی ہم سیکھنے اور سکھانے کی طرف نہیں آئیں گے کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار اب بھی آپ کے قول پر عمل نہیں کریں گے صحیح بہاری کا قول ہے آپ نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ فضیلت والا سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے پہلے سیکھا جائے گا پھر ساتھ سکھایا جائے گا یہی کام مجھے بھی کرنا ہے اور آپ کو بھی کرنا ہے اور حدیثیں لے لیتے ہیں کیونکہ علم کے بارے میں آج بات ہے کیونکہ ہم نے قرآن کی طرف جانا ہے اکبہ بن عامر رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ایک دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے ہم صفحہ پر موجود تھے تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ روزانہ صبح بدحان یا عقیق کی وادی میں جائے اور وہاں بغیر کسی گناہ اور قطع رحمی کے دو بڑے بڑے کوہانوں والی اونٹنیاں لائے اللہ علیہ وسلم کہا کون ہے تم میں سے جو پسند کرے بغیر کسی گناہ کے قطع رحمی کے یعنی کوئی چوری ڈاکہ نہیں کرنا بلکہ وہاں جائے اللہ اس کو گفت دے دے دو بڑے کوہانوں والی اونٹنیاں جو عرب میں آج بھی بہت ویلیو بل رکھتی ہیں اور اس زمانے میں بھی بہت ویلیو بل تھی ہم نے ارز کی یعنی سارے صحابہ نے ارز کی اے اللہ کے رسول ہم سب کو یہ بات پسند ہے سچے تھے نا یہ کہتے ہیں نہیں جی آمینی اللہ حکم آپ نے فوق ہے پھر تم میں سے کوئی شخص صبح مجد میں کیوں نہیں جاتا وہ اللہ کی کتاب کی دو آیتیں سیکھے ان کی قرات کرے تو یہ اس کے لیے دو اونٹنیاں کے حصول سے بہتر ہے اور یہ تین آیات اگر وہ سیکھے تو یہ تین اونٹنیاں سے بہتر ہیں اور چار اگر سیکھے تو چار اونٹنیاں سے بہتر ہیں آیتوں کی دداد جو بھی ہو اتنی اونٹنیاں سے بہتر ہے آپ نے فرمایا اصل میں ہمیں یقین کیوں نہیں میں اور آپ جب سوڑتے ہیں کہ کہاں اونٹنیاں ملتی ہیں ایسے کہہ دیا گیا اصل میں یہ وہ اونٹنیاں ہیں جو کل ہمارے نامہ اعمال میں تولی جائیں گی سیکھنا سکھانا کتنا زبردست کام ہے اس پر بہت سریعہ حدیث انشاءاللہ آج لیں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ دین کا علم جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو سیکھنے سے کیا فائدہ دنیا کا علم حاصل کرو اس سے تو پیسے ملتے ہیں اس سے تو عوضہ ملتا ہے اس سے تو ہماری جناب شہن و شوقت بڑھتی ہے اللہ اکبر ابو حرین الرضیٰ نے فرمایا یہ مسلم کی حدیث ہے دوزار چیسون نانوے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں لوگوں کا کوئی گھروں کٹھا نہیں ہوتا اور وہ قرآن کی ترابط کرتے ہیں اور آپس میں قرآن کی دس سو تدریس کرتے ہیں یعنی سیکھتے چکھاتے ہیں وہ سیکھنا چکھانا مگر ان پر سکینت اتمنان سکونے قلب کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت ان کو ڈاب لیتی ہے اور فرشتے ان کو گیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے مقربین میں جو اس کے پاس ہوتے ہیں ان میں ان کا ذکر فرماتا ہے تلویزی کی حدیث دوزار چیسو بیاسی نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم دین کی تلاش میں کسی راستے پر چلے تو اللہ اس کے ذریعے اسے جنت کے راستے پر لگا دیتے ہیں وہ علم کے راستے پر چلنے شاہ اللہ نے اس کو جنت کے راستے پر لگا دیا بے شخص فرشتے طالب علم کی خوشی کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور عالم کے لیے آسمان و زمین کی ساری مخلوقات مغفرت طلب کرتی ہیں یہاں تک کہ پانی کے اندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے مغفرت طلب کرتی ہیں اللہ اتنی مخلوق لگ جائے گی ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرنے میں اور عالم کی فضیلت آبد پر ایسے ہے جیسے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر ہو ستاروں تو کروڑوں اربوں ہیں چاند ایک ہے بے شک علمہ انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء نے کسی کو دینار و درم کا وارث نہیں بنایا یعنی درم و دینار نہیں چھوڑے کے یا ان کے درم و دینار وراست میں نہیں تقسیم ہوتے بلکہ انہوں نے علم کا وارث بنایا ہے اسلم کو حاصل کر لیا اس نے جتنا حاصل کر لیا اس نے علم نبوی و وراست میں اتنا اتنا حصہ پا لیا جامع ترمیزی کی ایک اور حدیثی لے لیتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا ان میں سے ایک عابد جو بہت عبادت گزار اور دوسرا عالم تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت پوچھا گیا کہ کونچ جیدہ فضیلت رکھتا ہے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک عام صحابی پر اللہ حافظ کیا آپ بھی دل نہیں راضی ہوتے کہ ہم اس طرف آج ہیں سب سے قیمتی مطا جو ہمارے ساتھ جانے والی ہے وہ یہ علم ہے جو اس کو ہم حاصل کریں گے اور اپنے تین جتنی اللہ نے سطعاد دیا اس پر عمل کریں گے اب پھر لو امر بن ماروح اور نہیں آنین منکر کریں گے انس بن مالک رضی طرح روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں کچھ اللہ والے ہوتے ہیں صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول وہ کون خوش نصیب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھنے والے وہ ہی ہیں اللہ والے اور وہ ہی ہیں اللہ کے حواس یعنی اللہ کے حاسبندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بزر تلاوت قرآن ضرور کیا کرو کہ یہ زمین میں تمہارے لئے نور اور آسمانوں میں تمہارے لئے نیکیوں کا زہیرہ ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے عمر بن خطاب رضی طالعہ نو سے روایت ہے کہا کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے اس قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو بہت ساری قوموں کو سر بلند کرے گا اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے بہت ساری قومیں زلیل خوار ہوں گی وہ زمانے میں موزت مسلمہ ہو کر اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر اصل میں تو یہ اقبال کا شہر ہے اور میں تو اس کو یہی پڑھتا ہوں کہ ہم خوار ہوئے ہم سب شامل ہیں اس میں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو اقام کرنے ہیں قرآن نے یا قرآن تمہارے حق میں حجت دلیل بنے گا یا تمہارے حلاف اللہ اکبر تیسرا کوئی کام نہیں اگر ہم یہ سمجھ دیں کہ نہ قرآن نے ہمارے حق میں دھوائی دینی ہے یا ہمارے حلاف نہیں دینی تو ٹھیک ہے پھر لیکن قرآن کے صرف دو اقام ہیں قرآن یا لوگوں کے حق میں گواہی دے گا یا ان کے حلاف صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ بھی سلسلہ صحیح کی حدیث ہے اٹھائیسو چھتر جابر رضی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرآن سفارش کرنے والا ہے اور اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے جو شخص اس سے اپنے سامنے رکھے گا اسے جنت کی طرف لے کر جائے گا اور جو اسے اپنی پیٹ کے پیچھے پھینک دے گا اسے جہنب کی طرف ہانک کر لے کر جائے گا جیسے جانروں کو ہانک آ جاتا ہے جامعہ ترمیز کی ایک حدیث حدیث کا نمبر ہے دوزار نو سو چودہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور بلندی کی طرف چڑھتا جا ویسے ہی پر جس طرح دنیا میں تو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑتا تھا تیری منزل وہی ہوگی جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ہتم ہوگی سلسلہ صحیح کی حدیث ہے تین ہزار دو اس کا نمبر ہے ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ قیامت کے دن قرآن ایک رنگ اور جسم کی تبدیلی کی صورت میں آئے گا صاحب قرآن سے ایک تو حافظ قرآن اس میں ٹوپ پہ آتے ہیں تو اللہ کے واسطے حافظ قرآن آئیں اس طرف کہ قرآن کو سیکھیں اور سیکھائیں وہ تو بہترین بیان کریں گے ہم جیسے لوگوں کی بنی سے بہتر کہ قرآن ایک رنگ اور جسم تبدیلی کی صورت میں آئے گا اور صاحب قرآن سے کہے گا کیا تم مجھے جانتے ہو میں وہ ہوں جو تمہیں راتوں کو بیدار اور دوپہروں کو پیاسا رکھتا تھا ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے تھا اور آج ہر تاجر کے علاوہ میں آپ کے ساتھ ہوں تاجروں کے ساتھ نہیں ہوگا قرآن ہاں وہ تاجر جو قرآن کے ساتھ بھی اپنا وقت ازارتا ہوگا اس کے ساتھ روح ہوگا تب صاحب قرآن کو دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں دوام دیا جائے گا ہمیشہ کی بادشاہت اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا اس کے والدین کو دو ایسے جبے پہنائے جائیں گے جو دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس کے برابر کچھ نہ ہوگا ہے ایسے جبے وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب یہ ہمارے لئے کس وجہ سے تو کہا جائے گا تم دونوں نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دی عالم بنایا تاکہ وہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم پہنچائیں لوگوں میں عمر بالمعروف نہیں علم کر کرے اس لئے قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا پرو اور درجات چھٹے جاؤ اور اسی طرح ٹھے 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 پڑھو ترتیل کے ساتھ پرو جس طرح دنیا میں پڑھتے تھے تمہاری منزل تمہاری آخری آیت ہوگی ایک قرآن کی دعا کے ساتھ آج کی بات کو مکمل کر لیتے ہیں کیونکہ اب قرآن انشاءاللہ شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ ایک پروگام تو رسا اس موضوع پر کریں گے کہ سابقہ امہ تو نے قرآن کے ساتھ کیا کیا اپنی کتابوں کے ساتھ کیا کیا اور ہم نے کیا کیا بہرحال دعا جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ بات میں پڑھ لیں گے اللہ ہم پر رحم فرما ہم سب پر رحم کر رہے ہیں قرآن عظیم کے ذریعے اور اسے ہمارے لئے امام بنا دے ہمارا پیشوہ بنا دے ہمارے لئے نور بنا دے اور حدیت اور رحمت کا ذریعہ بنا دے اللہ ہم اس میں سے جو نسیت بول چکے ہیں وہ ہمیں یاد کرا دے وَعَلِّمْنَا مِنْهُمَا جَهِلْنَا اور اللہ جس کے بارے میں ہم جاہل ہیں جس کو نہیں جانتے وہ ہی لمحہ میں دے دے وَرْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ آنَا الْلَيْلِ وَعَطَرَافَ النَّهَارِ اللہ اس کی تلاوت کی ہمیں تفیق عطا فرما رات کی گریوں میں اور دن کے کناروں میں صبح اور شام وَجْعَلْخُلَنَا حُجَّتَنْيَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اور اس قرآن کو کل قیامت والے دن ہمارے لئے ہمارے حق نے حجت پنا دینا کیونکہ قرآن قرآن یا ہمارے حق میں حجت بنے گا یا ہمارے حلا وَآحِدُ تَعْوَانَا انِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمْا وَبِحَمْدِكَ شَدْهُمْ لَا إِلَّهِ الْلَانَتَ استقفِرُوكَ وَعَطُوبُ الْعَيْكَ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِينِ اللَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا